علامہ زہیر رسل شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں علامہ صاحب کراچی کی پورتباہ گستقبال تھا میز بانی کیسی رہی ہے اب ہم کہاں پہ جا رہے ہیں پڑھاؤ کیسا ہوگا اور بتائیے گا کہ جب حیدر آباد جا رہے ہیں وہاں کتنا ٹائم جو ہے وہ ہم سٹے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک احالیانے کراچی کا تعلق ہے کراچی والے جو پہلے بھی بڑے اکٹیو ہیں عشق رسول میں بہت آگے ہیں انہوں نے بیض بانی کا حق انتہائی آلہ دردے کا آدھا کیا کبھی مایوس نہیں کیا کراچی والوں کے بھی بابا جی کہتے تھے کراچی والے اگر ہم کراچی والوں کے پاس آئیں پھر بھی اور کراچی والے اگر مارچ کے ساتھ وزیر آباد جائیں پھر بھی وہ اپنا حق آدھا کرتے ہیں سر جو مطالبہ ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مہنگائی کو کم کرنے کا ابھی بات چیز جاری ہے آپ کی حکومت سے اور اس سوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا اپ ڈیٹ ہے کیا آپ کا مطالبہ مان لیا جائے گا کیا پیٹرول کی قیمتیں دو سو پچاس روپے پر واپس آ جائے گی امید واسق ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی تو یہ پیٹرول ہے صرف پیٹرول ہی کیا ہے ابھی تو یہ نظام بدلنے والا ہے اور تحریک لبک پاکستان ملک پاکستان کا نظام بدل کے عالم اسلام کو تحفظ فرام کرنے والی ہے اگر مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہر صورت اسلام آباد کی طرف رکھ ہوگا یا اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی دوسرا لائے عمل ہوگا تو یہ پھر دیکھیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی شک کے انتہاں اور آگے آگے جو بھی ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا کوئی پیغام کارکنوں کے نام جو کہ کراچی سے ہیدر آباد موٹر سائیکلوں پر آئے ہیں بسوں کی چھتوں پر آئے ہیں آپ کے طریقے لبک کے جو کارکنان ہے اس میں جذبہ اتنا آ کیسے گیا سل کے انعائت ہے کراچی والے اور پوری تحریک کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد آقا ایدو جہاں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے حوالے سے ہے اور ہم دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہم حضور کے لیے آئے ہیں ہم نے رہنا بھی حضور کے لیے ہے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے سر آخری سوال ہے ہم نے جو اثر کی نماز ادا کی تھی جس ہوتل میں کی تھی کارکنان ایک دکان پہ گئے ہیں اور بڑے پورا ہم طریقے سے انہوں نے خریداری کی ہے جو بھی تھا چاہیں ہزاروں کارکنان تھے دکان در بڑے خوش ہوئے اس عمل سے اتنی پورا عمل جماعت تھی باقی جماعتوں میں وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جاتے ہیں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے توڑ پھر شروع کر لیتے ہیں ملاک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن جو ازام آپ پر لگایا گیا تھا کہ کیلے کی ریڑی لوٹ لی گئی تھی یہ کر دیا گیا تھا اس کے حوالے سے کیا جواب دیں گے ہم نے ایک بقائدہ ویڈو بھی اس حوالے سے بنا دیا جاری کر دیا لیکن کوئی پیغام دینا چاہیے اس حوالے سے اصل میں بات یہ ہے کہ باقی پارٹیوں کارکنان جو ہیں کسی کی نظر شباز شریف پر ہے کسی کی نظر نواز شریف پر ہے کسی کی نظر عمران خان پر ہے کسی کی نظر چوزری برادران پر ہے کسی کی نظر بلا بل گھٹو پر ہے لیکن کارکنان تحریک پاکستان کی یہ الفرادیت ہے کہ ان کی نظر در مصطفیٰ پر ہے کیا بات ہے جی علامہ زہین حسن شاہ صاحب ہے جی اب ہیدر آباد سر کب تک پہنچ جائیں گے پھر ہمارا پڑھاؤ کیا ہوگا اس سوالے سے کوئی لاعامل جو آپ نے بنایا ہو سر پورے سفر میں امید ہے رات کا قیام تو ہیدر آباد میں ہوگا اس کے بعد سر کوئی اس کے بعد پر جیسے جیسے وقت آئے گا بیسے جیسے چلتے جائیں گے تحریک لبیک کے نائب عبیر علامہ زہین حسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور نماز بھی ادا یہاں ہو گئی ہے اس کے بعد پرتباک استقبال ہوگا ہے ہیدر آباد کا کراچی والوں کی آپ نے میز بانی دیکھی اور وہاں پہ آپ نے دیکھا جس روڑ پہ گئے جہاں پہ گئے کراچی والوں نے مایوس نہیں کیا پانی ہو شربت ہو دودھ کی سبیلے ہو یا کھانا ہو وافر مقدار میں تھا اب باری آگئی ہے ہیدر آباد کی اب جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے ویڈیو کیسے لگئے اپنی رائے کا ازار کمر سیکشن میں کیجئے گا اپنے حسنی اکرم کو اجازہ دیجئے گا اللہ نکمان پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات